آپ دیکھ رہے ہیں خبر فاسٹ تیز خبر پہنی نظر نمزکار خبر فاسٹ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ بھوشی تیاغی اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے دراصل یہ بڑی خبر ہے بہادرگرد کے بیٹے یوگیش کتھونیا نے ٹوکیو پیرالیمپک میں دیش کا مان بڑھایا تو یہ تمام خبریں آپ کو آگے دکھائیں گے نیو شوٹس میں تو یہ تصویریں سب سے پہلے دیکھئے دراصل آپ کو بتاتے گی پیرالیمپک میں دیش کا مان بڑھا ہے یوگیش کتھونیا نے ڈسکس تھرو میں یوگیش نے سلور میڈل جیتا ہے ایسے میں پریوار میں خوشی کا ماحول ہے پریوار والے ایک دوسرے کو لڈو خلا رہے ہیں اور ڈھول کتھاب پر ناچتے دکھائی دے رہے ہیں وہ عبادرگرد کے پور ودھاک نریش کاشک نے یوگیش کتھونیا کے پریوار والوں کو بتائی دی اور پگڑی بان کر پھول ماناؤں سے سواغت کیا تو یہ تصویریں آپ دیکھیں یوگیش کے پریوار میں خوشی کا ماحول ہے لوگ لڈو کھلا کر اپنی خوشی ظاہر کر رہے ہیں ڈھول کتھاب پر ناچ گا کر سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس جیت کو تو یوگیش کتھونیا نے ڈسکس رو میں سیلور میڈل دیش کے نام کیا ہے وہیں بہدرگرد کے پور ودھاک نریش کاشک نے یوگیش کتھونیا کے پریوار والوں کو بتائی دی اور پگڑی بان کر پھول ماناؤں سے سواغت کیا پور ودھاک نریش کاشک اور یوگیش کے پریوار سے بات کی ہمارے سمواد آتا ہے یوگیش کتھونیا نے پیرا اولمپک میں سیلور میڈل جیت کر پردیش کا نام روشن کیا ہے ہم میں اس وقت ہیں یوگیش کتھونیا کے گھر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر خوشی کا ماحول ہے کافی اتصا ہے لوگوں میں اور ان کے پریوار میں بھی کافی اتصا ہے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے کیا کہ ان کو بتوں کا سامنا کرنا پڑا ان کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے کیا نام جیب مینا 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 یوگیش کتھونیاں پرشانی ہوتی تھی اور کتنے پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد آج انہوں نے میکل دیتا دیکھو پریشانی تو کافی تھی بھئی جب اس کو پیرالائز بھی ہوا تو مان لو دو ازار چھے میں اور وہ یہ ہے کہ بار بار یہی بولنا پڑے گا کہ اس کو ڈاکٹروں نے بھی منع کر دیا تھا کہ یہ جندگی میں نہیں چلے گا تو ہماری تو دیکھو جمین کھی سکت گی تھی پر اس کے باجود بھی جنہوں نے جہاں بھی بولا مطلب یہاں لے کے جاؤ یا وہاں لے کے جاؤ ہر جگ پہ لے کے بھی گئی ہوں فیجو ترپی بھی کافی اس کا مطلب ہسپیٹل میں کرا تھی تھی پھر میں نے خود بھی سیکھ لیا خود بھی کرا تھی تھی اور کافی پریشانی مطلب لگتی تھی جب بچہ ویلچئر پہ ہے سکول میں بھی ویلچئر پہ ہی چھوڑ کاتی تھی تین سال کے بعد جب وہ چلنے لگا جس ٹائم اس کو پیرالائز ہوا تو وہ چندگڑ تھے ہم دو آزار چھے میں جب وہ چلنے لگا تو اس کے بعد جو ڈاکٹر تھی ریکھا میتل کرنل ہمارے آرمی کی تو وہ دلی بھی آگی تھی دلی پوسٹنگ آنے کے بعد جب انہوں نے میرا بچہ دیکھا تو انہوں نے سیدھا ڈارک ٹی ای بولا کہ ویری نائس ایسی ماں میں نے جندگی میں نہیں دیکھی کہ اس کیس میں بچے کبھی چلتے نہیں ہیں اور اپنا بچہ انہوں نے چلا لیا اور کافی مطلب کشٹ ہونے کے بعد مان لو ابھی یہ 5 سال سے کھیلنے لگا ہے اور کھیلنے کے بعد بھئی یہاں تک پہنچا ہے تو میرے لیے تو یہ گولڈ ہے مان لو میڈل جیتا ہے کیسا لگ رہا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور پورے دیس کی مطلب اس کے ساتھ مان لو آسیروات تھا تو ہارنا تو تھا ہی نہیں جب پورے دیس کا آسیروات تھا آپ جیسوں کا بھی تھا تو مجھے ہار کی امید تو بالکل نہیں تھی ہماری ساتھ ان کے فادر ہیں ان سے جانتے ہیں ان کا کیا نام دیا میرا لیپٹینٹ گیانچن آرمی سے میں ریٹائر ہوں بچے نے جیسے یہ کروڑی ملکولوجی میں تو آپ کو بتایا دیا کہ اس کو کیا کیا پریشانیاں کروڑی ملکولوجی سے اس کو موٹیویٹ گیا ایک لڑکے نے وہاں سے جوڑی ملکولوجی سے شروع کر دیا تھا کہ یہ جوال لینے سٹیڈیم میں جانا وہاں سے پڑتا تھا پھر دو پیر کے بعد میں وہاں جاتا تھا پڑھنے کے لیے اس کے بعد میں پھر یہ جوال لینے سٹیڈیم میں کوچنگ کے لیے جاتا تھا صبح مورننگ میں چار بجے اس کی ممی اس کو صبح مورننگ میں اٹھاتی تھی اٹھانے کے بعد میں اس کو تیار کرنا اور اس کو بس میں جاتا تھا اس ٹیم میں ڈی ٹی سی بس میں بعد میں تو میں نے اس کو بولا کہ میرے کو سکوٹی خریدی کے دے دو کہ میں لیٹ ہو جاتا ہوں بس میں جانا بڑا پرولم ہے پیروں چلنی سے جاتا ہونے جاتا پھر اس کو ایک سکوٹی خرید کے دیا سکوٹی سے اپنا ٹائم سے جانا وہاں ٹائم سے آنا اور کولیج نے بھی بہت ہی اس کو مدد کیا اب ہے گول میڈل نہیں ہے کوئی بات نہیں لیکن سلور میڈل ہے وہ ہمارے لیے گول میڈل سے بھی بڑا ہے میڈل جیتا کیسا لگ رہا ہے آپ کو ایسا ہے یہ میڈل جو جیتا ہے اس کے لیے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے میں نے بھی اتنی محنت کی یہاں بادرگڑ کے اندر ان کو میں صبح بیجتا تھا یہاں پریکٹس کے لیے پریوار روالے صدر سے تھے ان کی ماتا جی تھے ان کے فادر تھے دادا جی تھے ان کا صاحب کہنا ہے کہ ہمیں کافی سنگرز کرنا پڑا ہے یوگیس کو اس موقام تک پہنچانے کے لیے اور آج انہوں نے ہمارا سینہ چوڑا کر دیا ہے اور ہمارے دیش کا نام روشن کیا ہے خبر فاشٹ کے لیے بہادر وڑ سے لالت کمار ادھر کورونا سے لڑائی جیتنے کے بعد رو تک کے رہنے والے ویروت کمار نے ٹوکیو پرالیمپک میں دوزار بیس ڈسکس تھرو میڈل جیت کا دیش کا نام روشن کیا ویروت کمار نے رویوار کو ایف فیفٹی ٹو کٹیگری میں شاندار پردشن کرتے ہوئے کاس سے پتک جیتا میڈل جیت نے کی خبر سے پریجنوں میں خوشی کی لائر دار پڑی ویروت کی جیت پر پتنی اور بہن کی خوشی کے حاصل نکل آئے دونوں نے اگلی بار گولڈ ڈانکیوں میں جتائی پریوار نے ویروت کمار کی اس جیت پر ویٹھائی آباد کر اپنی خوشی کا اظہار کیا بہن زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ ایس اولمبک میں برانس لے کے آئے ہیں اگلی اولمبک میں وہ بورڈ لے کے آئے ہیں سب دو میں بیانی کشکتی تنہی خوشی ہو رہی ہے بس روئے جاؤ خوشی کیا سبت کتنے دونوں سے دور تھے ہوگی تس مہینے انہیں وہاں پہ پریکٹس کرتے ہوئے اور کئی سال سے یہاں رو تک میں بھی پریکٹس کیے انہوں نے کافی محنت کی میرے بائی نے تو نہیں محنت کیا میرے مالک میں کہہ نہیں سکتی سب دنی میرے پاس اس کی محنت کیلئے اس نے بہت محنت کری تھی دیش بھر میں آج شریف کرشل موسیقی